زمین اور آسمانوں کے مالک ہمارے رب اسرائیل کے قدوس خدا ہمارے باب ابراہم ازحاق یاکوب کے خدا ہمارے خدا میں یسوسی ناصری کے خدا اور باب یہو پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے خدا میں یسوسی ناصری کے مقدس بابر کا نام میں آپ سب سننے اور دیکھنے والے عزیز بھائیوں اور بہنوں کو سلام عرسین میرے عزیزو آج ہم سلسلہ شروع کریں گے رومیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کو مکمل ہم سٹڈی کریں گے مکمل سٹڈی کریں گے ورس بائی ورس سٹڈی کریں گے اور چونکہ وقت کے لحاظ سے مجھے تھرٹی تھرٹی منٹس کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرنی ہوں گی تو تاکہ آپ کے لیے بھی ان کو دیکھنا مشکل نہ ہو اور درمیان میں تھوڑا وقفہ دے کے تو میں پھر نیسٹ جو ورسز ہیں وہ شروع کر دیا کروں گا بعد میں آپ وقت نکال کے تو تشریح اور تفسیر کو سنیے گا جی میرے محترم جیمز غوری بھائی اس وقت دیکھ رہے ہیں شالوم شالوم جیسے جیسے دنیا سو جاتی ہے تو ہم جو خدا کے کلام کے سٹوڈنٹ ہیں ہم سارے جاگ پڑتے ہیں خدا ہم دے اسرائیل کا خدا جیمز بھائی آپ کو برکت دے تینک یو فار واشنگ تو چپٹر ون اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں پولوس کی طرف سے جو یہ سمسی کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لئے بلائیا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لئے مقصود کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتہ اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا و یسوسی کے نسبت وعدہ کیا تھا اب کے نسل سے پیدا ہوا میں بڑا مختصر بیان کروں گا اور اہم باتوں پر تھوڑا زیادہ بکس دوں گا جس کا اس نے اب یہ اس آسمانی باب کی طرف جاتا ہے کہ یعنی خدا نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اب کتاب مقدس کون سی ہے جس کا ذکر مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کتاب مقدس پیدائش سے لے کر تناخ تک کا حصہ ہے اس کے جب پالوس رسول ابھی یہ خطوط کا سرسلہ لکھ رہے ہیں تو ابھی جو ہے انجیلی حصہ کمپلیک ہی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر مقدس پالوس رسول کا کہنے کا مقصد یہ ہے تناخ کہ تناخ میں خدا میں سمسی کے بارے میں خدا باپ پہلے سے ہی نبیوں کے بار کے وسیلے سے خدا باپ وعدہ فرما چکے تھے نبوتیں کر چکے تھے اور پیشنگوئیاں دے چکے تھے جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا جی بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سمسی ناصری تو ایک بہت عظیم ہستی ہیں بلکہ میں اور آپ جو ہیں ہم عام انسان بھی جسم کے اعتبار سے ہی والدین کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں ہماری باڈی کا ہمارے جسم کا تو ڈی این نے کیا جا سکتا ہے مگر روح کا ڈی این نے نہیں ہو سکتا چونکہ روح برائی راس خدا کی طرف سے داخل ہوتی ہے تو بدن جو ہے مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کی طرف سے بچے کو منتقل ہوتا ہے جینز جو ہیں اور جسے جو ہیں مرد میں منتقل ہوتی ہیں جبکہ روح برائی راس خدا کی طرف سے ہی بدن میں منتقل ہوتا اور ڈالا جاتا ہے لہذا کی بات نہیں ہے کہ وہ بدن کے لحاظ سے تو خدا میں یسیم سی ناصری دعوت کی نسل سے تھے مگر ان کے اندر روح جو ہے وہ خدا رخاصہ یہوہ پاک خدا ہے توبہ توبہ ایسا کہنا بھی کفر ہے کیونکہ پھر خدا میں یسیم سی ناصری ہائیبریڈ بن جائیں گے ہائیبریڈ بن جائیں گے اور ہائیبریڈ کو ہم کمپیوٹر کے زبان میں جو ہم نے سیکھا تھا اور سمجھا ہے اور آج بھی وہی ڈی ایف ایک ہوتا ہے اینالاگ سسٹم اور ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل سسٹم تو ایک مشین جس میں اینالاگ اور ڈیجیٹل دونوں سسٹم جو ہے پائے جائیں اس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں وہ کمپلیٹ طور پر نہ ڈیجیٹل ڈیوائس ہوتی ہے نہ ہی اینالاگ ہوتی ہے اس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں اگر اس کو زیادہ میں سخت لفظوں میں بات کروں تو ایسا بیج جو دو مختلف بیجوں سے کراس کر کے نیا بیج آگے بنایا جاتا ہے اس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں دونوں بیجوں کی خصوصیات ہوتی ہیں اگر ابھی آپ میرا میسیج سننے کے بعد اگر گوگل میں جائیں اور آپ لفظ لکھیں لائگر لائگر لکھیں تو لائگر سائنس دانوں نے لائن اور ٹائگر کے کراسنگ سے ایک تیسری جنڈر بنائی ہے تیسری ایک جاندار بنایا ہے اینیول بنایا ہے اس کو لائگر کہتے ہیں اب وہ نہ ہی مکمل طور پر لائن ہے نہ ہی مکمل طور پر ٹائگر ہے تو دونوں کے کامبینیشن سے وہ لائگر کہلواتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ ہائیبریڈ جنریشن ہے یہ تو خدا مند ماف کرے اسرائیل کا رب ماف کرے ہمارے خدا مند جسم سے نازلی کبھی 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 بھی وہ دوسرے ہائیبریڈ نہیں ہیں کمپلیٹ ہیومن بینگ ہیں اور ہیومن بینگ کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہی یہی ہوگی کہ اگر ان میں بدن جان جسم روح ہے تو تب ہی وہ انسان ہیں اگر وہ فرشتہ تھے یا ہوا وٹنس کے بقول اور وہ انسان بنے تو وہ انسان ہیں نہیں بنے اور اگر انلی جیزس اور تسلیس والوں کے مطابق وہ خدا تھی اور انسان بنے تو پھر بھی ڈیفینیشن غلط ہے تو انسان تو تھے ہی نہیں وہ تو بنے تو بننا اور بات ہے ہونا اور بات ہے مسیح خدا مند کمپلیٹ کمپلیٹ ہیومن بینگ ہیں مسیحیت کے ایمان کی بنیاد ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسم کے اعتبار سے تو دوت کی نسل سے پیدا ہوا جی جکینا یہودہ کے قبیلے سے یہودہ کے قبیلے سے پیدائش ہے اب توبہ توبہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں خدا کی علوہیت پورے نو مار رہی توبہ 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 کفر ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ مقدسہ مریم کے پیٹ کے اندر علوہیت کی ساری معموری نو مہینے قیود ہو کر رہی مقید ہو کر رہی بہت بڑا بلنڈر ہے یہ بہت بڑا سن ہے گناہ ہے یہ مقدسہ مریم کی فضیلت تو بہت بڑی ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر اگر تمام علوہیت مقید ہو گئی تھی تمام علوہیت اس کے اندر نو مار رہی تو بہت بڑی آفت آئے گی اس بات سے توبہ 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 پھر سنیے لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے اب یہاں پر پاکیزگی کے روح کے لئے دو مسائل آئیں گے کہ کیا یہ ہولی سپیرٹ ہے فرض کر لیں پہلی ایکزیمپل ہم ہولی سپیرٹ کے لئے دیئے ہیں لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا یہاں پر مقدس رسول یہ فرماتے ہیں کہ پاک روح نے مسیح خدا مند کو مردوں میں سے زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ییس ہی ایز ما شیاخ ہی ایز مسائیہ ہولی نیس سپیرٹ آف ہولی نیس یعنی روح القدس نے مسیح خدا مند کو مردوں میں سے زندہ کر کے اب ہولی سپیرٹ کیا ہے پاور آف گاڈ تو خدا نے اپنی پاور سے اپنی قدرت سے مسیح خدا مند کو مردوں میں سے زندہ کر کے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ ییس ہی ایز ما مسائیہ یہ میرا مسیح ہے جس کے بارے میں میں نے کلام اکدس میں نبیوں کی معرفت نبوت کی تھی اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پاکیزگی کے روح کو مسیح کا اپنا روح لیا جائے ہیومن سپیرٹ لیا جائے بعض بائبلز میں لیا گیا ہے تو سپیرٹ آف ہولینس کے لیے ایس اسمال لکھا گیا ہے بعض میں ایس کیپیٹل لکھا گیا ہے بعض میں ایس اسمال لکھا گیا ہے تو اس نسبت سے دوسری طور سے بھی اس کا جو تفسیر ہے وہ بڑی ایزی ہے کہ مسیح خدا مند کی جو انسانی ہیومن بینگ کی جو انسانی روح ہے وہ چونکہ گناہ سے مبرہ پاک تھی تو اس کی پاکیزگی کے سپاب سے چونکہ اس کے اندر پاک روح ہے وہ روح جو اندر ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس جہان میں رہتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ گناہگار روح نہیں بنی لہٰذا وہ چونکہ پاکیزہ روحی تھی اور پاکیزہ ہی رہی تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ چونکہ معاشی آخ جو ہیں وہ بے گناہ نکلے اور بے گناہ ثابت ہوئے تو ان کی اس ہیومن سپیرٹ کی پاکیزگی کے سباب سے خدا نے ان کو مردوں میں سے زندہ کیا کیونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ موت جو ہے وہ راستباز کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی صادق کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی اور چونکہ دیگر انسان گناہ کرتے ہیں تب ان کے لیے موت ہے اور پھر جیوٹنے کا وعدہ ہے لیکن مسیح کے لیے کتن بھی موت کا ان پر اختیار تھا ہی نہیں اب تھا ہونے سے کیا مراد ہے کیا وہ مر ہی نہیں سکتے تھے خدا تھے اس لیے نہیں تھا کیونکہ شریعت کو انہوں نے توڑا ہے نہیں شریعت کو جو توڑتا ہے موت کی سزا اس پر لاغ ہوتی ہے تو اسی لیے معاشیہ نے کہا کہ چونکہ میں نے گناہ کیا نہیں موت کا حکم مجھ پر صادر نہیں ہوتا اس لیے میں والنٹیرلی جان دیتا ہوں رضا کرانا طور پر میں نے جان دینی ہے چونکہ مجھ پر فتوہ نہیں لگتا کہ مجھے مارا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہیں اس لیے کہ خدا کا حکم ہے کہ انسان شریعت کے سبب سے جیتا رہے گا چونکہ معاشیہ نے مکمل طور پر شریعت پر عمل کیا تو اب خدا کا قانون ہی کہتا ہے کہ شریعت کے سبب سے جو شریعت پر مکمل عمل کرتا ہے وہ جیتا رہے گا تو اس لیے معاشیہ نے کہا کہ مجھ پر موت کا فتوہ لگتا نہیں چونکہ میں نے تو ایک گناہ بھی نہیں کیا تو لہٰذا شریعت کے سبب سے زندہ ہونے کا جو اعلان ہے وہ خدا کا پورا ہوتا ہے تو والنٹیرلی رضا کرانا طور پر مسیح خداون نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ وہ موت کو برداش کریں اور خدا کا وعدہ بھی تھا کہ میں نے اپنے معاشیہ کو زندہ کر لینا ہے تو اس آیت میں چاہے ہولی سپیرٹ کے سبب سے معاشیہ زندہ ہوئے یا مسئلہ نمبر ٹو جو میں نے بیان کیا کہ وہ اپنی ہیومن بینگ والی جو سپیرٹ ہے وہ جو کہ پاکیزہ تھی ان کی اور اس کی ڈیمارڈ تھی تقاضہ تھا خدا کے انصاف کا کہ اسے زندہ کیا جائے چونکہ وہ بے گناہ ہے تو دونوں طرح سے ہی اگر دونوں میں سے جو بھی کسی بھائی کے ذہن کو جو ہے بات جو اپیل کرتی ہے اسے قبول کر سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا کیا پہلے بیٹا نہیں تھا کیا پہلے بیٹا نہیں تھا تھا اعلان ہوا ثابت ہوا کنفرم ہو گیا کوئی شاک شبہ رہا ہی نہیں کنفرم ہو گیا شاک شبہ رہا ہی نہیں کہ چونکہ جی اٹھنے کے سباب سے ثابت ہو گیا دنیا پر کہ یس ہی واز میسایا ہی از میسایا ہی ویل بی میسایا پھر ہے جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی اب جس کی معرفت سے مراد خدا و یسنسی ناصری ہیں کہ خدا و یسنسی ناصری کے وسیلے سے مقدس پالوز کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی ہم جتنے بھی رسول ہیں ہم ان کے میسج کو آگے پہنچانے والے ہیں ان کی فضل سے ان کی محبت ان کے چناؤں سے ہمیں فضل اور رسالت ملی تا کہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابعے ہوں سب قوموں میں سے جیوس ہو جائیں یونانی ہو جائیں ایرانی ہو جائیں پاکستانی ہو جائیں اندوستانی ہو جائیں کسی بھی قوم سے ہیں سب جو ہیں اس کے وسیلے سے ایمان کے تابعے ہوں اور اب ایمان کیا ہے یسو کو مسیح ماننا سمپل سی بات ہے یسو کو مسیح ماننا یس ہی اس مسیح مسیح ماننا ہے یسو مسیح ناصری کو یہ ہے ایمان اور اس ایمان کو پھیلائیں گے اور وسط دیں گے تو اور آیات بھی اس کے ساتھ ٹیلی ہو جائیں گی کہ کیسے مسائیہ ماننا ہے مسائیہ مان کر پھر کیسے ان کے حکموں پر عمل کرنا ہے سو اینڈ سو جن میں سے تم بھی یسوسی کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو اب یاد رکھئے بات رومیوں سے ہو رہی ہے غیر قوموں سے ہو رہی ہے بات اسرائیلیوں سے نہیں ہو رہی یہ یاد رکھئے گلہ جو ہے میں ابتدا میں ہی بتانے لگا ہوں اپنے جو لسنرز ہیں جو واجرز ہیں جو واج کر رہے ہیں کہ جن میں سے تم بھی یسوسی کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو اے رومنس رومیوں کے لوگ غیر قوموں میں سے آپ ہیں آپ جیوس نہیں ہیں تو آپ کو بھی خدا نے مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اپنی امت میں داخل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے ان سب کے نام جو رومہ میں خدا کے پیارے ہیں روم میں ان سب کے نام جو خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں کس بات کے لیے بلائے گئے ہیں مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں مقدس ہونے کے لیے اب جو مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اگر ہم مقدسوں کی دیفنیشن دیکھیں تو مقدس کی دیفنیشن جو ہے بائبل مقدس یہ کرتی ہے کہ مقدس کا مطلب ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا لسن ٹو می پیپل لسن ٹو می اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں رومنس چیپٹر ون ورس نمبر سیمن اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں کس سینس میں کیا نہاد ہو کے پاک صاف کپڑے پہن کے مقدس ہونا ہے کس سینس میں مقدس ہونا ہے مقدس ہوا کیسے جاتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے خدا کا کلام کیا بتاتا ہے کہ مقدس ہوا کیسے جاتا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر فورٹین بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر فورٹین ورس نمبر ٹویلو ورس نمبر ٹویلو مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے کیا میرے بھائی سمجھ گئے آپ کہ کس لیے بلائے گئے ہیں رومیوں کے لوگ رومن رومنز کو کیسے غیر قوموں کو کس لیے خدا نے بلائے ہیں ریولیشن بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر فورٹین ورس نمبر ٹویلو ٹیلز آس کہ کیوں غیر قوموں کو بلائے گیا ہے جو پہلے ناپاک تھے دور تھے غیر قوم تھے گناہگار تھے آگے چل کے ہم دیکھیں گے جب مقدس پالوس کے خدود کو پڑھیں گے مقدس پالوس خود کہیں گے غیر قوم گناہگار لکھا ہے مقدسوں مقدسوں کی ڈیفینیشن کلام خود بتاتا ہے مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمار رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے یہ ہے مقدس پیپل جو کہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور مسیحیشوہ پر ایمار رکھتے ہیں مقدس پیپل یہ ہیں اور مقدس ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اب دیکھیں مقدس پالوس کنفیوز نہیں ہیں بلکل بھی کنفیوز نہیں ہیں میں نہیں پیپل ہونے کنفیوز پتہ نہیں کیوں لوگ کنفیوز ہیں ہمارے باپ خدا باپ کو وہ خدا کہتے ہیں ہم بھی باپ کو ہی خدا کہتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا مند اور لارڈ ہو اس لارڈ آگے جواب آتا ہے اور خدا مند یہ سمسی کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہی ہمارے باپ خدا یہوہ پا خدا سے خدا Is our father is our god اور معاشیاخ یہشور is our lord اور not god there is difference between two personalities خدا باپ کو کہتے ہیں بیبل باپ کو خدا کہتے ہیں معاشیاخ مسیح کو خداوند کہتی ہے لوٹ کہتی ہے ڈیفرنشیٹ کرتی ہے دونوں کے درمیان اور خداوند یسوسی کے طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوسی کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں لسن لسن پیپل لسن مقدس پالوس کیا کہتے ہیں اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوسی کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں یہاں یسوسی کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں وسیلہ مسیح ہے وسیلہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں تو کون ہے خدا مسیح کا باپ خدا ہے کل کائنات کا مالک اور بادشاہ حالک اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے مشہوری ہو رہی ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت کبھی مقدس پولوس نہیں کہیں گے کہ یسوسی جس کی عبادت کبھی بائیو مقدس میں جو ہے نئے ادنامے میں وہ نہیں کہیں گے کہ یسوسی جس کی عبادت تعظیم کریں گے اس کے سامنے تعظیمی سجدے کی بات ہوگی جھکنے کی بات ہوگی عدب عداب کے لیے بادشاہ ہیں آخر خدا نے بادشاہ ہی دی ہے باپ نے بادشاہ ہی دی ہے جھکنا ہے لیکن اس لیے نہیں جھکنا کیونکہ مندگی کرنی ہے not at all چنانچہ خدا اور پہلی آیت میں اس سے پچھلی آیت میں بتا چکے ہیں خدا کون ہے باپ ہے father is god پہلی اس سے پچھلی آیت میں بتا چکے ہیں کہ خدا ہے کون باپ باپ کون ہے خدا چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے میرا آپ سے سوال ہے سننے والے بھائیں اور بہنوں سے کہ بسی خدا مند نے کہا کہ ضرور ہے کہ خدا کے جو پرستار ہیں وہ روح اور سچائی سے باپ کی خدا کی پرستش کریں اگر مسیح خداونت نے خود کبھی روح سے باپ کی پرستش کی نہیں اس تجربے سے نہیں گزرے تو وہ ہمیں کیسے لیسن دے سکتے ہیں کہ باپ کی ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے پرستش کی جائے میرے بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ سمسی میں انسانی روح نہیں ہے امکلانی امکدس کہتے ہیں ابرانیوں کے خاتمے کہ وہ ہر طرح سے ہماری مانت بنا بھائیوں کی مانت بنا دکھ اٹھایا تکلیفیں اٹھائیں سب باتیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوئیے اب یہاں پر پولوس رسول تو یہ تجربہ حاصل کرتا ہے پولوس رسول یہ تجربہ حاصل کرتے ہیں کیا چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں مکدس پولوس رسول تو اپنی روح سے باپ کی پرستش کرتے ہیں کیا مسائیہ نے کیا مسیح نے اپنی روح سے باپ کی پرستش کرنے کا تجربہ حاصل کیا کہ نہیں کیا اگر نہیں کیا تو پھر وہ ادھورے انسان ہیں he is not complete man he is incomplete he is not complete human being اس بات کو سمجھئے سوچئے دھیان کیجئے کہ ہمیں درس دینے والا کیا خدا دھوری پرستش کرتا رہا not at all ملکل ایسا نہیں ہے ہم یہ مانے نہیں سکتے کہ مسیح ہمیں کہے میری مانت بنو اور پولوس رسول کہیں کہ میری مانت بنو جیسا میں مسیح کی مانت بنتا ہوں اور مسیح کے نقشے قدم پر چلو اور مسیح جو ہے وہ خود روح سے خالی ہو یہاں سنینا ہو سکتا لکھا ہے تمام چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے مقدس پولوس کہتے ہیں میں اپنی روح سے خدا کی عبادت کرتا ہوں اس کے بیٹے کی خوش خبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغا تمہیں یاد کرتا ہوں وہ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدا میرا گواہ ہے وہ آدم کادمون والی بات نہیں ہے کہ اس کے لئے آدم کادمون ہونا ضروری ہے مقدس پولوس رسول خدا کو کہتے ہیں کہ وہ میرا گواہ ہے کہ میں اس کے بیٹے کی خوش خبری بھرپور طریقے سے دیتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغا تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ ابھی تک پولوس رسول رومہ کے لوگوں تک پہنچ نہیں پائے تھے روم کے لوگوں لوگوں تک تو ابھی خطوط کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تا کہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ تھوڑے دیرے کے لیے سوچئے کیا مقدس پولوس خدا ہے چلیں جی آپ کہتے ہیں جو ہمارے ہم سے اختلاف رکھتے ہیں جو دوست وہ کہتے ہیں چونکہ یسومسی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ سوکے ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مقدس پولوس کہتے ہیں تا کہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں کیا خدا کے علاوہ کوئی روحانی نعمت دے سکتے ہیں پھر آپ پھر کلام میں لکھا ہے کہ یسومسی روحانی نعمت دے سکتے ہیں تو ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں چونکہ یسومسی ناصری روحانی نعمت دینے کے اختیار رکھتے ہیں اس لیے یسومسی ناصری خدا ہیں تو اب میرا اس لیکچر میں آپ سے یہ کوسچن بن جاتا ہے کہ پولوس رسول کہتے ہیں تا کہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ اب مقدس پولوس رسول جب ان کو روحانی نعمت دیں گے جب کبھی جائیں گے اور روحانی نعمت دیں گے اور وہ ان کو روحانی نعمت یا نا چاہتے ہیں تو سینٹ پول اس لیے آپ اس طرح سوچیں گے کہ چونکہ خدا باپ اور مسیح خدا من روحانی نعمت دیتے ہیں تو خدا باپ کا تو سمجھ آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں مسیح خدا من بھی چونکہ روحانی نعمت دیتے ہیں اس لیے مسیح خدا من خدا ہیں تو یہاں پر مقدس پولوس کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں اور تمہیں مضبوط کروں اور تمہیں روحانی نعمت دوں تو جب مقدس پولوس روحانی نعمت دیں گے یا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں یا دینے کی آرزو رکھتے ہیں تو کیا یہ خدا ہیں ارکس بھی نہیں اختیار کی بات ہو رہی ہے خدا نے اختیار دیا ہے کہ جو مسہ اور برکت ان کو ملی ہے اس کو وہ منتقل کریں ہاتھ رکھیں دعا کریں اور خدا کا وہ مسہ منتقل ہو جائے بیٹس آر کونسی اس میں بڑی بڑی مکاشوے والی باتیں ہیں پھر لکھا ہے غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے پھر لکھا ہے اور اے بھائیو اب نیکسٹ آیت پر ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے آئیت اس کے لئے اتنا ہی کافی اسرائیل کے خدا اور میرے مسئلہ خدا نے چاہا تو یہ سلسلہ ورس بائی ورس ہم جاری رکھیں گے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیوز کو بلکہ ان ویڈیوز کو جو سلسلہ شروع کیا ہے ڈیفرنٹ گروپس میں ضرور شیئر فرمائیے آپ نے ٹائم لائن سے شیئر کیجئے لوگوں تک شریعت کی سچائے کی حقیقت کی باتیں پہنچیں خدا ہم اسرائیل کا خدا مجھے آپ سب کو اور دنیا کے سب امانتاروں کو برکت دے آمین